اللہ الرحمن الرحیم اسلام سٹورنٹس آج میں آپ کو چپٹر نمبر سیون اور چپٹر نمبر ایٹ کے جو کوشنز ہیں جو کہ پاس پیپر میں آئے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا چپٹر نمبر سیون میں جو ٹاپک ہے اسم ٹورس اس کے کوشن جو ہے وہ پاس پیپر میں بھی آئے ہیں اور چانسز بہت زیادہ ہیں کہ ان کا جو کوشن پیپر میں ضرور آتا ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے دیکھنی ہے ایکزیمپل نمبر سکس ہے پیج نمبر 282 کے اوپر یہ 2012 کے پیپر میں آئے ہوئی ہے فائنڈ ایس ایم ٹورس تو یہ آپ نے ضرور کرنی ہے اس کے بعد ایکزیمپل نمبر سیون ہے یہ پیپر 2014 میں آئے ہوئی ہے یہ بھی ایس ایم ٹورس کی کوشن ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ایکسرسائز سیون پوائنٹ ون اس میں کوشن نمبر ون امپورٹنٹ ہے جو کہ 2016 کے پیپر میں آئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد کوشن نمبر سکس بھی امپورٹنٹ ہے جو کہ 2017 کے پیپر میں آئے ہوئے ہیں باقی اس میں کچھ کوشنز امپورٹنٹ ہیں لیکن میں اس ویڈیو میں آپ کو وہ کوشنز بتا رہا ہوں جو کہ پاس پیپر میں آئے ہیں اور کچھ کوشنز جو ہیں اس میں ریپیٹ بھی ہوئے ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس ہمارے پاس پیج نمبر 291 ہے اس پیج کے اوپر آپ کے پاس ایکزیمپل نمبر ہے 13 تو یہ جو میکسیما اور منیما والے جو کوشن ہیں ان میں سے بھی ایک کوشنز ضرور آتا ہے جس طرح اس ایمپٹورس کا کوشن آتا ہے تو یہ جو اگزیمپل ہے یہ 2017 کے پیپر میں آئے ہوئی ہے نیکسٹ پیجنٹس ہمارے پاس آ جاتی ہے ایکسرسائیس 7.2 اس میں ریلیٹیو ایکسٹریما اس کے پوائنٹ جو ہے لوکیٹ کرنے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس میں کوشن نمبر 4 جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ دیکھیں اس میں کوشن نمبر 15 امپورٹنٹ ہے یہ 2015 کے پیپر میں آیا ہوا ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے ایکسرسائیس 7.3 میں سے پاسٹ پیپر میں ابھی تک کوئی کوشن نہیں آیا ہے نیکسٹ آ جاتی ہے 7.4 پیی نمبر 310 کے اوپر اس میں ہم نے ڈسکس اینڈ سکیچ ایچ آر دو فالونگ کرو کرو کو سکیچ کرنا ہے تو اس میں ہمارے پاس جو کوشن نمبر 2 ہے یہ امپورٹنٹ ہے یہ 2014 کے پیپر میں آیا ہوا ہے نیکسٹ آ جاتی ہے پھر ایکسرسائیس 7.5 find the area of region bounded by the graph تو یہ جو کوشن نمبر 1 ہے یہ پیپر 2012 میں آیا ہوا ہے نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایکسرسائیس 7.5 کا کوشن نمبر 9 find the area of region bounded by the curve 2017 میں آیا ہوا ہے یہ پیپر یہ جو کوشن ہے find the area of region bounded by the graph اور کرو یہ کوشن جو ہے یہ بھی پیپر میں ضرور آتا ہے تو یہ پاس پیپر میں کوشن نہیں آیا ہوا ہے یہ جو کوشن پر 19 ہے لیکن یہ important کوشن ہے نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے انٹرنسک ایکویزن of the curve یہ جو انٹرنسک ایکویزن ہے اس کو find کرنا بہت important ہے آپ دیکھیں یہ جو example number 43 ہے یہ ہمارے پاس جو page number 327 کے اوپر ہے اس میں یہ جو example number 43 ہے نا find the intrinsic vision of the cardioid اب اس میں جو یہ example ہے یہ repeat ہوئی ہے 2012 میں بھی آئے ہوئی ہے اور 2017 کے پیپر میں بھی یہ example آئے ہوئی ہے نیکسٹ آجاتا ہے ہمارے پاس exercise 7.6 chapter number 7 میں جو exercise 7.6 ہے یہ کافی important exercise ہے تو اس میں دیکھیں question number 1 یہ 2017 کے پیپر میں آئے ہوئا ہے اس کے بعد exercise 7.6 کے اوپر جو question number 17 ہے ٹھیک ہے show the یہ دیکھیں یہ بھی intrinsic vision کا question ہے تو یہ بھی آپ کا 2016 اور 2017 کے پیپر میں repeat ہوا ہے یہ اس کے بعد آجاتی ہے exercise 7.7 اس میں find the radius of the curvature find کرنا ہے ہم نے question number 4 اس میں کافی important ہے یہ page number page number 334 کے اوپر ہے ٹھیک ہے اور یہ 2015 کے پیپر میں آیا ہوئا ہے question اس کے بعد آجاتا ہے students question number 9 prove the radius of the curvature at the point this on the curve تو یہ ہمارے پاس 2014 کے پیپر میں بھی آیا ہوا ہے اور 2017 کے پیپر میں بھی آیا ہوا ہے یہ question number 9 7.7 کا ٹھیک ہے تو یہ بھی question جو ہے repeat ہوا ہوا ہے next آجاتی ہے ہمارے پاس exercise 7.8 تو 7.8 میں ہمارے پاس question number 2 ہے یہ بھی important question ہے اور یہ ہمارے پاس پیپر میں 2017 کے پیپر میں آیا ہوا ہے next 7.9 میں سے کوئی question نہیں آیا تو اب ہم 1.1 میں سے بھی کوئی question نہیں آیا ہم چلتے ہیں 8.2 کے اوپر ٹھیک ہے students تو 8.2 میں جو ہمارے پاس question number 16 ہے ٹھیک ہے یہ important ہے یہ 2017 کے پیپر میں آیا ہوا ہے 8.2 کا ٹھیک ہے page number 355 کے اوپر ہے تو ایسا کہیں آپ بھی اسی طرح جو ہے ان تمام questions کو highlight کر لیں تاکہ آپ کو بعد میں آسانی ہو example number 10 ہے جی exercise 8.3 کی example number 10 کافی important example ہے یہ ٹھیک ہے اس میں ہمیں vision of the plane find کرنی ہے vision of the plane میں سے بھی question جہاں وہ ضرور آتا ہے یہ جو سال ہے 2012 اس میں example آئے ہوئی ہے اس کے بعد اب ہم آجاتے ہیں exercise 8.3 کے اوپر تو exercise 8.3 میں ہمارے پاس question number 5 ہے ٹھیک ہے transform کرنا ہے ہم نے equation of the plane یہ بھی equation of the plane سے related question ہے 2015 کے پیپر میں یہ آیا ہوا ہے next ہم آجاتے ہیں جی یہ جو example number 16 ہے page number 365 کے اوپر یہ بھی important ہے 2014 کے پیپر میں آئی ہوئی ہے اب آجاتے ہیں exercise 8.4 کے اوپر exercise 8.4 میں ہمارے پاس جو question number 4 ہے یہ کافی important question ہے کیونکہ یہ دو دفعہ آیا ہوا ہے 2012 میں بھی آیا ہوا ہے اور 2016 میں بھی آیا ہوا repeat ہوا ہے تو آپ نے اس question کو بھی ضرور کر لینا ہے next ہمارے پاس آجاتے ہیں question number 9 یہ question number 9 ہے یہ بھی ہمارے پاس 2017 کے پیپر میں آیا ہوا ہے یہ next ہمارے پاس آجاتی ہے یہ exercise 8.5 8.5 میں یہ جو ہمارے پاس question number 10 ہے approved either straight lines تو یہ ہمارے پاس 2012 اور 2016 یہ question بھی repeat ہو ہے ٹھیک ہے exercise 8.5 کا question number 10 اس کے بعد next ہم آ جاتے ہیں exercise 8.6 کے اوپر students exercise 8.6 میں جو question number 4 ہے find the shortest between the lines یہ بھی question آپ کا دو دفعہ ہوئا ہے 2015 میں بھی آیا ہوئا ہے consecutively اور 2016 میں بھی آیا ہوئا ہے next ہمارے پاس آ جاتا ہے question number 7 یہ بھی important question ہے 2014 کے paper میں آیا ہوئا ہے اور اس میں جو exercise ہمارے پاس 8.10 ہے 8.10 میں ہمارے پاس جو question number 12 ہے ٹھیک ہے write an equation of the right with radius 2 and center at this تو یہ question important ہے question number 12 ٹھیک ہے یہ 2015 کے paper میں آیا ہوئا ہے اور exercise 8.10 کا question ہے پھر آجاتے ہم page number 390 کے اوپر 390 کے اوپر جو ہمارے پاس example number 38 find an equation of the tangent plane to the sphere یہ example بھی کافی important 2015 اور یاد رکھئے یہ exercise ہے اس کے بعد آ رہی 8.11 یہ most important exercise ہے chapter 8 آپ پورا نہ کریں اگر آپ 8.11 بھی کر لیتے ہیں تو آپ کا chapter 8 اس میں cover ہو سکتا ہے ہمارے پاس question number 6 ہے اس میں find the equation of the sphere through the points یہ 2012 میں آیا ہوا ہے اور اس کے بعد آجاتا ہے question number 7 یہ بھی repeat ہوا ہے question 2014 میں بھی آیا ہوا ہے 2016 میں بھی آیا ہوا ہے یہ اور direction of the qubola ی آپ کافی حد تک آپ کا chapter head میں cover ہو جائے گا اس کے بعد آجاتے ہیں question 11 یہ 2017 پیپر میں آیا ہو ہے تو find equation of the sphere اس میں find کرنی ہے تو یہ انشاءاللہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو میں تمام جو questions ہیں important جو میں لگا ملتی رہیں اس کے بعد ہمار پاس آجاتا ہے example number 41 ہے تو یہ page number 405 کے اوپر ہے ٹھیک ہے یہ 2017 کے پیپر میں آئی اگزیمپل number 41 یہ direction of the qubola find کرنے ہم نے تو یہ بھی کر لیں اور آپ یہ question آرہا ہے question number 5 اس کو بھی کر لیں یہ چناتا ہے direction of the qubola کا تو یہ تھا ہمارے پاس chapter number 8 تو آج ہم نے جو ہے میں نے آپ کو important question بتایا ہیں پاس paper کے وہ chapter 7 اور chapter 8 کے بتائیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسرائب کریں اور بیل آئی سبسرائب